بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کا نام لے کے اور ایک بڑے مقصد کے لیے آج ہم لاہور سے لونگ مارچ کا آغاز کر رہے ہیں اور یہ جو سینٹرل پنجاب ہے جس کا میں سیکٹری جنرل ہوں ہم آج یہاں سے ہلکہ این ایک سو چھبیس جہاں سے میں رکنے قومی اسیمبلی ہوں ہم اپنے تمام کارکنان کے ساتھ آج رات کو ہی نکل رہے ہیں اور گجرہ والوں میں جا کے پڑاؤ کریں گے اور یہ جو ہزاروں لوگ میرے ساتھ جا رہے ہیں یہ گجرہ والا میں رات کو رہیں گے اور صبح سات بجے چندہ قلعہ گجرہ والا سے ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنے سفر کا آغاز کریں گے اور گجرہ والا سے آگے جیٹی روڈ پر جتنے ازلاں ہیں گجرات ہے اور اردگرد بھی جتنے ہیں جس کے اندر نارو وال اور سیالکورٹ کے شامل ہے وزیر آباد شامل ہے وہ بھی ہمارے ساتھ ملتے چلے جائیں گے اور جتنے ازلاں ہمیں راستے میں سب کے کافلے جوئن کریں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ جیٹی روڈ کی جو چار پانچ سو سال کی تاریخ ہے اس میں اتنا شاندار عوامی انقلاب پہلے اس جیٹی روڈ نے نہیں دیکھا ہوگا میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں میں کل ڈاکٹر یاسمین راشد جو ہے وہ صبح سات بجے تھوکر نیاز بیگ سے نکلیں گی اور وہ موٹر ویگ کی جانب لاہور کا جلوس لے کے جائیں گی جبکہ میں جیٹی روڈ سے جو جیٹی روڈ کے ازلاں ہیں گجرہ والا سے چندہ قلعہ سے شروع کر کے جیٹی روڈ کے جو ریلی ہے تمام اس کی قیادت کرتے ہوئے تمام کافلوں کی تمام ازلاں کی انشاءاللہ ہم پنڈی پہنچیں گے ایک عالی شان کافلے کی شکل ہے ہمارا مقصد ہے اس ملک کو حقیقی طور پر آزاد کرنا میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پچھلے سات ماہ میں بڑے گہرے گھاؤ لگے ہیں اس ملک کی سیاست کو اس ملک کی اقتصادیات کو معیشت کو اس ملک کے انسانی حقوق کو صحافی برادری کو بڑے گہرے گھاؤ لگے ہیں اور اب وقت آ گیا ہے کہ ہم ماضی کی غلطیوں کو ریپیٹ نہ کریں یہ ملک ایک عظیم مقصد کے لیے بناتے ہیں اور تمام ادارے ہمارے لیے قابل احترام ہیں اور تمام ادارے اگر اپنے دائرے میں رہیں گے تو ان کا وقار بھی بڑے گا اور ان کی لوگوں کے اندر عزت بھی بڑے گی پچھلے سات ماہ میں آپ نے دیکھا لوگوں کو اٹھایا گیا صحافی حضرات کو دھمکایا گیا لوگوں کو کال کوٹریوں میں بند کر کے ننگا کر کے مارا گیا اور کیا کیا ظلم نہیں ہوا ہمارے اس پاک سرزمین کے ساتھ تو پاکستان اس لیے تو نہیں بناتا اب ضرورت ہے کہ ان زخموں پہ مرحم رکھا جائے اور اس مقصد کے لیے اور صرف اس مقصد کے لیے عمران خان نے سابق وزیر آزم عمران خان جو آج بھی پارلمان کی سب سے بڑی جماعت کا سر برائے اس نے آرمی چیف کے فیصلے کو تسلیم کیا اور ایک نیا ورک جو ہے وہ کھولا پاکستان کی تاریخ کے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم نے بھولا دیا ہے ہمیں آزم سواتی کے ساتھ جو جرم ہوا جو تزلیل ہوئی ان کے گھرانے کے ساتھ وہ ہمیں یاد ہے ہمارا بھائی عرشد شریف قتل ہو گیا تھا ہم اسے کبھی نہیں بھولیں گے عمران خان عالم اسلام کا آج سب سے مقبول لیڈر سب سے دلیر لیڈر اس کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا ان کے جسم کو گولیوں سے چھلی کر دیا گیا ہم کیا بھولا سکتے ہیں کبھی ہم نے دوبارہ یہ کبھی نہیں ہونے دینا اور یہ قوم دیکھیں ایک بات تو بڑی تیہ جو آج سب کے سامنے آیاں ہونی چاہیے اور یہ ویسے تو جو تاریخ کے طالب علم ہیں وہ اس کو پہلے سے جانتے ہیں لیکن اگر کوئی تاریخ نہیں پڑے گی کسی نے تو یہ جو پچھلے سات ماہ کے جو واقعات گزرے ہیں انہوں نے ایک چیز تو بلکل آیاں کر دی ہے کہ بندوق کی طاقت کے ساتھ آپ عزت اور وقار نہیں کما سکتے ہیں بندوق کی طاقت کے ساتھ طاقت دیرپا نہیں ہوتی لوگوں کی رائے کے آگے لوگوں کی عوام کی خلق خدا کی امنگوں کے آگے سر تسلیم خم کرنا ہی جمہوریت کا نام ہے اور یہی اصل میں عبادت کا نام خلق خدا کے آگے اور ہم یہی چاہتے ہیں کہ خلق خدا ایک بات کہہ رہی ہے چیخ چیخ کے کہہ رہی ہے کہ خدارہ اس ملک کو بچایا جائے آج ہمارا ملک ڈیفولٹ کے قریب کھڑا ہے پہلے کبھی پاکستان کی تاریخ میں جنگیں ہو گئیں کرونا جیسی وبا آگئی لیکن جو آج جہاں پہ ہماری معیشت کھڑی ہے اس مقام پہ پہلے کبھی معیشت نہیں کھڑی تھی سولہ عرب ڈالر کا فائننسنگ گیاہ پہ اس وقت آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے آج کل کیونکہ معیشت زیادہ ڈسکس نہیں ہوتی میڈیا کے اوپر ہمارے دور میں تو پچاس عرب روپے یا مہانہ ایف بی آر کا ٹارگٹ شوٹ پڑ جائے تو پورے شوز ہو جاتے تھے ایلن جی کا ایک کارگو میس ہو جائے تو دس دن اس پہ پوری کمپین چلا کرتی تھی آج آپ کے ملک میں سولہ عرب ڈالر کا فائننسنگ گیاہ پہ جس کا مطلب ہے سولہ عرب روپے سولہ عرب ڈالر چاہیے اگلے سات ماہ کے اندر ڈیفولٹ ایوائٹ کرنے کے لیے کیا کسی موجودہ وزیر کے پاس کوئی منصوبہ ہے کسی نے آج تک دیا ہے آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ آپ کے پاس ایلن جی کی ایک سپوٹ کارگو کا کوئی پرچیز نہیں ہے پچھلے پانچ ماہ کے اندر یہ جو سردیاں آ رہی ہیں اس میں بجلی گھروں کو کیسے چلانا ہے چولوں کو کیسے جلانا ہے کیا توانائی کے وزیر نے کوئی اس کے اوپر آج تک روڈ میپ دیا ہے کسی سے نے پوچھا ہے اس سے آپ کے ملک میں سنت کا اور تجارت کا بدترین بہران ہے میں چیلنج سے کہتا ہوں یہاں پہ صحافی لوگ بیٹھے ہیں کسی ایک کو پتا نہیں ہوگا کہ آپ کا سنت کا اور تجارت کے وزیر کا نام کیا ہے یہ عالم آ چکا اس ملک کا اور یہ وہ ملک تھا جو ترقی کی بلندیاں چھو رہا تھا پوری دنیا جس کی طرف دیکھ رہی تھی جس کی مسائلیں دی جا رہی تھیں تو ہم نے اس ملک کو بچانا ہے اور اس کے لیے عوام سے گزارش ہے کہ کل مجھے جو جی ٹی روڈ کے ازلاں ہیں ہم صبح سات بجے نکلیں گے وہاں سے تو میری آپ سے گزارش ہے کہ سب اس بڑے مقصد کے لیے ہمارے ساتھ آئیں اور لہور اہلیان لہور جو جی ٹی روڈ سے نہیں جانا چاہتے تو صبح سات بجے ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کو ٹھوکر نیاز بیک پہ جوائن کریں اور باقی پور پاکستان سے جو کی پی کے کا جلوس ہے اس کی پرویز خٹک صاحب کی عدد کر رہے ہیں کراچی سے جو لوگ آ رہے ہیں ان کی علی زہدی صاحب کی عدد کر رہے ہیں چاروں طرف سے انشاءاللہ تعالی خلقِ خدا جو ہے وہ ایک جگہ پر کٹھی ہو رہی ہے پنڈی اور پھر اسلام آباد اور سب کی ایک ہی تمنا ہے کہ سب کو عزت دیں لوگوں کی تظلیل مت کریں اس ملک و انتخابات کی طرف لے کے جائیں آزم سواتی کے مجرم کو پکڑیں عرشت شریف کے مجرم کو پکڑیں میں سمجھتا ہوں کل جو عمران خان صاحب کا خطاب ہے ان کے سیاسی کریئر کا سب سے عام خطاب ہوگا اور اس کو سب بہر سے ظاہر ہے سنیں ساری قوم جو ہے وہ وہاں پہ موجود ہوئے گی سیکیورٹی کا جو ہے وہ ہم نے فول پروف اللہ کے فضل سے بندوبست کیا ہے اور انشاءاللہ تعالی آج یہ کافلہ جو میرا کافلہ ہے ہم گجرمالا کی طرف روانہ ہو رہے ہیں اور صبح سات بجے چندہ قلعہ سے میں جیٹی روز کو پکڑیں گے حمد صاحب یہ بتایا ہے حمد صاحب یہ بتایا ہے ایک میڈے آرے گا حمد صاحب یہ بھائیہ صاحب آپ اپنے خلقے کو لے کے آکے جا رہے ہیں انشاءاللہ تعالی آج اکبال آپ کے ساتھ ہوں گے یار وہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ لہور کے کچھ لوگ ٹھوکر نیاز بیگ سے جا رہے ہیں وہ کا ٹھوکر نیاز بیگ سے جا رہے ہیں یہ مقامی سطح کی سیاست نہیں ہو رہی یہ ہم بین القوامی اور قومی سطح کی سیاست ہے اچھا ماں صاحب آپ کے ساتھ عمران خان صاحب نے صحیح کے مطلب صورت سے بتایا ہے اس کو تازہ ترین سے ہوتیار کیا ہے اگر ان کو بائی دھوڑ جانا پناتے ہیں اس کاپن ہے اور وہاں جا کر جو ان کو ہڈرز اس معاملے صحیح کے معاملے کو آسکتی ہیں دیکھیں جو عمران خان صاحب کی ظاہر ہے صحیح ہے وہ تو اجازت نہیں دیتی کہ وہ اس وقت سفر کریں ڈاکٹر نے انہیں مزید چار ہفتے کے ریسٹ کا کہا ہوا ہے ان کا جو ہڈی ہے جو ایک آپ کو پتا ہے گولی جو تھی وہ ان کی ٹانگ کی نچلی والی جو ہڈی ہے اس میں لگی تھی اور وہ ہڈی فریکچر ہو گئی تھی اور وہ چپ ہو گئی تھی بلکہ جس کے اوپر پلستر لگی ہوئے ہیں تو ان کو آرام کا کہا گیا لیکن عمران خان صاحب پرعظم ہے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ موقع یہ اس وقت تاریخی موقع ہے اور وہ پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں اور وہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اگر وہ اس وقت پیچھے ہٹ گئے تو جن لوگوں نے ان پر گولی چلائی تھی وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے تو ہم تو ان کے مقصد سے کامیاب نہیں ہونے والے اور یہی ایک وجہ ہے کہ کل میں اسی مقام سے اس مقام کے قریب سے شروع کر رہا ہوں اپنا جلوس جہاں عمران خان صاحب پر گولی لگی تھی ادھر سے ہی جی ٹی روڈ کا انشاءاللہ تعالی چندہ قلعہ کے قریب سے سب سے بڑا جلوس لیتے ہیں جی میں اس ای سیکٹری جنرل سینٹرل پنجاب گجنہ والا سے لیت کر رہا ہوں گجنہ والا سے جی ٹی روڈ کو میں لیڈ کر رہا ہوں اور لاہور سے ایس ای پریزیڈنٹ سینٹرل پنجاب موٹروے کے جو راستہ ہے اس کو ڈاکٹر یاسمین راشد کریں گے ہم نے فیصلہ یہ کیا کہ کیونکہ دو راستے جاتے ہیں نا اور دونوں پہ ازلاں ہیں وہاں پہ بھی بڑے اہم ازلاں ہیں موٹروے پہ اور جیٹی روڈ پہ بھی تو دونوں پہ ہم چاہتے تھے کہ عادت جو ہے وہ بروقت موجود ہوئے تو ہم نے آپس میں تقسیم کر دیا کہ موٹروے سے ڈاکٹر یاسمین راشد کریں گی اور جیٹی روڈ سے میں کروں گا اس وقت میرے ساتھ کچھ چھے سے آٹھ کوسٹرز اور درجنوں گاڑیاں ہیں جو جا رہی ہیں اور کل مزید ہمارے ہلکے سے جو گاڑیاں ہیں میرے ہلکے سے وہ نکل کے ٹھوکر نیاز بیک پہ جائیں گی آج میں آج میں اپنے ساتھ وہ لوگ چار پانچ سو لوگ وہ لے کے جا رہا ہوں جو میرے ساتھ رات ٹھہریں گے میرے ہلکے کے لوگ جو میرے ساتھ گجرام والا میں آج رات ٹھہریں گے لہور کا ٹارگٹ کو تیس سے چالیس ہزار ہے اور وہ صبح انشاءاللہ ٹھوکر نیاز بیک سے نکلے گا اور تیس سے چالیس ہزار ہم سمجھتے ہیں کہ گجرام والا جیٹی روڈ جو ہے وہاں سے کل